موسیقی سردار پٹیل کی جینتی آج جگرہ مانتری عمیت شاہ نے ٹویٹ کر دی جانکاری دیش میں کورونا کے بارہ ہزار آٹھ سو تیس نائے گیس پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار سو چھالیس موتے دیش میں اب تک قریب اکسٹھ کروٹ ایس پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گیارہ لاکھ سے زیادہ کی چانچ دلی میں آج پھر بڑے اندھن کے دام پیٹرول کی قیمتیں ایک سو نو روپے پرتی لیٹر کے پار نمشکار بہہو آپ کے ساتھ میں شویتہ اگرگر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئین ازر ڈالتے ہیں اتر پدیش کی کچھ خاص خبروں پر موکی منتری یوگی اتنات کے شاسن کے پاچھویں دیپوتصف کو لے کر رام کی پاڑی پر لیزر شو کا رہرسل ہوا وہیں آج رامائن کونکلیف کے سماپن میں موکی منتری یوگی اتنات آیودیا پہنچ رہے ہیں ایودیا کے رام کتھا پاک میں رامائن کونکلیف کے سماپن کارکرم میں شامل ہوں گے ساتھی ساتھ دیپوتصف کو لے کر چل رہی تیاریوں کا نریکشن بھی کریں گے رامائن کونکلیف کا شبھارم 29 اگز کو ایودیا کے رام کتھا پاک سے ہی راشپتی رامنات کو ونکنے کیا تھا پتاتے چلے کہ رامائن کونکلیف کا سماپن پہلے ایک نومبر کو پرستاویت تھا لیکن اب پریہار کارنو سے اب آج ہی کونکلیف کا سماپن موکی منتری یوگی اتنات دورا کیا جائے گا خبر آیودیا سے ہے جہاں سی ایم یوگی اتنات آیودیا پہنچیں گے جہاں انہوں نے وہاں ہونے والے کارکرموں کا جائزہ لیا جہاں رامائن کونکلیف کی پردشنی کا جائزہ لیا اور آیودیا میں لیزر شوک کیا رہرسل بھی ہوا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمودہ تھا گورو ہمارے ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو گورو آج کیا مکھے کارکرم رہے گے یوگی اتنات کے اور جس طرح سے یہ جو اگر دیکھا جا جب سے سرکار ستہ میں آئی تھی بھی یوگی سرکار آئی تھی دیپورٹسو لگ کیا جا رہا تھا اور یہ ان کا یوگی سرکار کا پانچمہ دیپورٹسو کارکہ میں جو کا عجیبہ میں کیا جا رہا تھا میں پتہ رہا ہوں کہ جو رامہیڑ کونکلیپ کی آپ بات کر رہے ہیں تو رامہیڑ کونکلیپ کا جو ڈگھاٹن تھا وہ انتی سیکس کو دیش کے رازپتی رامنار کوبین جی نے کیا تھا اور تب سے کونکلیپ چلنا تھا پر جس نہیں چل لائی تھی اور آج اس رامہیڑ کونکلیپ کا سماپن مکپنٹری یوگی آردتو جارہ کیا جائے گا رام کتھا پارک میں یہ سماپن کے جائے گا اس کے بار مکپنٹری بہاں پر موجود سمتوں سے بھی ملاکار کریں گے اگر مکپنٹری بیسپیت کارکم کی بات کریں تو مکپنٹری ابھی لگوار ایک وجہ میڈیا پانچ کالیزہ مارک پر اپنے آواز پر میڈیا سے بھی مخاطب ہوں گے اور تمام جو دیپور سب کارکم سے لے کا تمام چیزوں کی چرچہ بہاں پر میڈیا کے مادنم سے کریں گے اس کے بار مکپنٹری ایدھے جائیں گے اور وہاں پر رام کتھا پارک میں آپ کا رامیٹ کنگل کو سماپن کریں گے اس کے بارد آپ کا رام کتھا سنگرالہ میں بھی مکپنٹری دوارہ آدھیکاری کو سارے بیٹھک کی جائے گی جس پر دیپور سب کارکم لے کے جو سمیچھا کی جائے گی کہ کس طرح سے کارکم ہوگا کیونکہ کل لیجرسو کا لیجرسل بھی کیا گیا تھا لیجرسو شروع ہو جائے گا آج سے تو بسر کارکم رہے گا مکپنٹری یوگی ایدھناٹ کا اس کے بار مکپنٹری ایدھیکار سو سمیچھا بھی کریں گے اس کے بار مانا جا رہا ہے کہ وہ لگوہ لبک چار بکے لگوہ رام کی پیڑی جائیں گے جہاں پر دیپور سب کارکم ہونا ہے دیپ جلا جانے ہیں لبا لبا سات لاکھ انکیابنہ دیپ جلانے کی بہاں پر امیر ہے کہ وہاں جلائے جائیں گے اس کا نیچھن بھی کریں گے ستھل کا اور اس کا مکپنٹری لکھنوں کی باپسی کریں گے گورب اس میں کون کون سے اور مانتری گرن کے شامل ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے دیکھیں پھر آل تو ابھی مکپنٹری یوگی ایدھناٹ کے ساتھ درہاں 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 سرما ہی جائیں گے اور اس کے علاوہ جو سندہ دنہ سنگھ کی جانے کیوں بھی امیرہ بردیس پاٹک بھی مکپنٹری یوگی ایدھناٹ کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پر جانے گیے کس طرح سے کارکم کی تیاریہ ہے بڑا کارکم ہے اور بی جے پی کے کہا جا تو ایجنڈے کا کارکم ہے کیونکہ دیپورٹسک کارکم جب سے سرکار ستہ میں آئی ہے بانچپا کی تب سے لگاتا دیپورٹسک کارکم کیا جا رہا ہے اس کو مانتظر بہت بڑا کارکم ہے اور ایک ایسا کارکم ہے جس سے کی پرانی چیزوں کو یعنی یاد کرنے کی پرمپرا ہے کہ دیپورٹسک کارکم ہے دیپا بھلی ہے اور دیپا بھلی کو دیکھتے ہوئے بھاگوان سی رام سے بہت بڑا جڑا رہا ہے کیونکہ بھاگوان سی رام جب لنکا سے رابن بیجائے کے پاس لٹے تھے تو دیپورٹسک کارکم کو دیکھا جائے تو اسے دیپورٹسک کارکم ہے اسی کارکم کو دیکھتے ہوئے مکمتی یوگی ایدھناتھ آج ایدھا جائیں گے آجا گورب جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کانکلیو کا سماپن جو ایک نومبر کو ہونا تھا جو کچھ کارنوں کی وجہ سے آج کیا جا رہا ہے کیا کارن ہے آج ایک دن پہلے اس کا سماپن کرنے کے لیے دیکھیں کارکم برسط ہے تمام چیزیں ہیں آپ جانتی رہے ہیں برنانسوا چناؤں پاس ہونے کو تمام بیٹھوں کو سلے کے تمام چیزیں چل رہی ہیں مکمتری کے لگاتا دورے بھی چل رہے ہیں تو ایک دن پہلے بھی اس کارکم کا سماپن کیا جا رہا ہے کیونکہ برسط کارکم رہے گا مکمتری کا اب لگاتا برنانسوا چناؤں کے چلتے دوروں کا دور بھی جا رہی ہے بیٹھوں کا دور بھی جا رہی ہے اور جنتا کو نئی نئی سوگاتوں کا دور بھی جا رہی ہے تو بانے سکتا ہے کہ کچھ بھلی بات یہ پکریہ سوچی ہوگی اور جو ایک نومبر کو کارکم ہونا تھا اس کو آج کیا جا رہا ہے حضرت گورو ایک اور جیز تھا کہ جس طریقے سے یہ کونکلیو کیا جا رہا ہے ایک لیزر لائٹ کا ایک یہاں پر کیا جا رہا ہے کس طریقے سے اس کے مادیم سے کس طریقے سے بی جے پی آنے والے دوہزار بائیس چناؤں میں اپنا نشانہ ساتھ سکتی ہے دیکھیں رام کثہ کے بات پر رام کثہ جو آپ نے کہا ہے کہ لیزر سو کیا جا رہا ہے میں آپ کو تاہوں کہ بی جے پی کے اس میں سامل تھا ایجنڈے میں سامل تھا یا بی جے پی کی پرمپرہ رہی ہے کہ رام ان کے لیے ہم اسے سربو پری رہے ہیں اور اسی رام سربو پری رہے ہیں اسی کو مانتے ہوئے جس طرح سے اہجہ میں رام مندر کا نرمال بھی ہو رہا ہے جو بڑا ہی معاملہ تھا جو دسکوں سے چلا آ رہا تھا اس معاملے کو بھارتین دے پارٹی کی سرکار میں حل کیا گیا کین میں نرین موڑی سرکار میں یہ معاملہ حل ہوا ہے سپریم پورٹ نے آدھے دی دیا ہے اب مندر نرمال کا کار جا رہی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ رام کا جڑا بی جی پی سے ہماسہ رہا ہے اور ہندوٹ پکے کے حساب سے یہ بنانسوا چناؤں میں بہت اہم بھومی کا نباتا رہا ہے اور آنگے بھی نبھائے گا جی بہت بہت شکریہ گورو ہمارے ساتھ اس کبر پر جڑنے کے لئے ہم آپ کو دکھا رہے تھے ایودھیا پہنچنے والے ہیں سی ایم یوگی آدھے تنات جہاں پر آج رام کدھا کا کونکلیف کا آج سماپن ہونی جا رہا ہے جس میں لیزر لائٹ کا بھی آج یہاں پر کارکرم کا جائزہ لی ایسی ایم یوگی آدھنات نے ویدان سبح جناب نزدیک ہے اور سب ہی پارٹیوں کے نیتا پردیش میں اپنا زور آزمانے کو لے کر جگہ جگہ پہنچ کر جن سفائی کر رہے ہیں اسی کے چلتے سہارنپور میں آج اے ایم ایم کے راشتی اتیا اسوید دین اویسی پہنچیں گے تھانا جن کی پرم کے پاور کا رود پر اسوید دین اویسی کے لیے ایک وشال پندال تیار کیا گیا ہے جس میں اویسی جن سبح کو سمبودت کریں گے اس دوران پریس کانفرنس کے دوران بتایا گیا کہ سب ہی پارٹیاں ایک جوٹ ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے میں لگی ہے اور بتایا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پدیش سے اکھارنا ہے اسی کے چلتے اسے جن سبح کا آجن کیا گیا خبر سارنپور سے ہے جہاں بھاجپا کے خلاف آجن ہوئی ہے پریس کانفرنس جہاں جن سبح کو سمبودت کریں گے اسوید دین اویسی بھاجپا کے خلاف آجن ہوئی ہے یہ پریس کانفرنس آپ کو بتا دے گی سب ہی پارٹیاں ایک جوٹ ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے میں لگی ہے اور بتایا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پدیش سے اکھارنا ہے تو اسی کے چلتے اس جن سبح کا آجن کیا گیا ہے یہ ریلی کا آیوجن شوشت ونچت سمات سمبیلن کے روپ میں کیا جا رہا ہے اور اس ریلی کے جو ٹائٹل ہے جو نام ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دیش اور پردیش میں جو شوشت اور ونچت ہیں ان کو لے کر کے ہم لوگ جو ہے یہ سمبیلن کر رہے ہیں صدیوں سے جو لوگ جو ہے ستائے گئے ہیں اور 1947 کے بعد جس طرح سے راجنیتک روپ سے ستائے گئے ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے ایک لام بند کرنے کی جو ہے ہم لوگ قیادت کر رہے ہیں تاکہ ان کو سمویدانک ادھکار مل سکیں اور ان سمویدانک ادھکاروں کے آدھار پر اس طرح کے سماج کے جو لوگ ہیں جو شوشت اور ونچت ہیں ان کو سکشا کا ان کو روزگار کا اور ان کو اچھے سواست کا لاب دے کیندی سوچنا ایویم پرسارن منتری انوراخ تھاکور آیوڈیا پہنچے جا سرکیٹ ہاؤس میں آیوڈیا ویہا ایک وید پرکاش گپتہ واجلہ دیا اکشتنجیف سنگھ نے ان کا سواگت کیا تو وہیں عوض وشو دیالے میں امرت مہود صف کے تحت سوچتہ ابھیان کارکرم میں شامل ہوئے ہیں انوراخ تھاکور کارکرم کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیندی سوچنا ایویم پرسارن منتری انوراخ تھاکور نے پردیش سرکار کی جم کھر تاریف کی ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں دیش کو طاقت ملی ہے وہیں عرط ویاسطہ کی درشتی سے بھی اتر پردیش نے لمبی چھلانگ لگائی ہے اتر پردیش میں گنڈا راج پر لگام کسی گئی ہے کبر ایوڈیا سے ہے جا سوچتہ کارکرم میں شامل ہوئے ہیں انوراخ تھاکور جا ایوڈیا پہنچے ہیں سوچنا ایویم پرسارن منتری انوراخ تھاکور یہ لوگوں نے سپا کے راج کا گنڈا راج دیکھا ہے ہتیا ڈکیتی ویروتی یہ سب روز مرا کی ایک آم بات اتر پردیش کے لیے بن گئی تھی اور سپا بسپا کے اس کال خند سے نکل کر جب جنتا نے بھارتی انتا پارٹی پر وشواس دلایا ووٹ دیا سرکار چنے تو سب سے بڑا پرہار ان لوگوں پر ہوا جو نامی گرامی ہستیاں تھی فروتی کے لیے اپراد کے لیے گنڈا گردی کے لیے ہنسا کے لیے ان سب کی بولتی توتی بند کرنے کا کام یوکی سرکار نے کیا ہے مافیا راج کے خلاف جو محیم چلی ہے یہ جن جن نے سراہا ہے آج محلائیں رات کو بھی گھروں سے نکل سکتی ہیں بیٹیاں اپنی سکوٹی پر جا کر بھی بزار جا سکتی ہیں آج وہ ڈر بھائے خوف اپراد ان سب سے مکتی دلانے کا کام یوکی جی نے کیا ہے اور جنتہ چاہتی ہے بھائے مکت برہشتہ چار مکت گنڈا راج مکت اس طرح سے ہی یوپی بنا رہے سماج وادے پارٹی کانپور گرام ایڑے ایک نوین مارکٹ میں پورنگا ادھیاکشہ سنساپک ادھیاکشہ پارشت سید محمود صاحب کا بیسوہ نیروان دوس منایا گیا سید محمود صاحب نے کانپور میں بھائیچارے سامپردائک سہات کے روپ میں ان کا کارکال اویسوڑنی رہا ہے نیتا سباسدل کے روپ میں انہوں نے نگر نگم میں گریبوں کی لڑائی نیرندر لڑتے رہے ہیں کارکرم کی ادھیاکشتہ کے شکلہ نے ہی کہی مئی سنچالن انیلسون کرنے کیا مودرہ میں جلادیکاری نوڈیت سنگھ چہل نے کالیکٹریٹ سباگار میں آگامی تیوہاروں کی افسر پر شانتی اور کانون ویاسطہ کے سمبند میں بیٹھک لی ہے پہی بیٹھک لیتے ہوئے نیدیش دیے گئے کہ سمویدن چیلستانوں پر پریاب سرکشہ بل لگایا جائے دھارمیکار کرموں کو دیکھتے ہوئے جنپت میں پولس بل کو موبائل سے سمپرک کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سبھی ایس پی اوپ چلا دیکاری شریطہ دیکاری اور اتھانتی ایکشنگیوک روپ سے پرتی دن پیدل گست کرتے رہے اور لوگوں سے سمباد بھی کرے بیٹھک کی انوبستی تھی جلا پردوشن اتھکاری کو اکارن بتاؤ نوٹس جاری کرنی کا ندیش دیا گیا ہے سمبھل میں سماجوادی پارٹی سے سمبھل کے سانسط شفیق الرحمان کیے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی دوسری ڈوز لی از درانہ انہوں نے کہا کہ میں اچھا محسوس کر رہا ہوں جب پہلی ڈوز لی تھی تب بھی کوئی بخار نہیں آیا اور اب بھی اچھا محسوس کر رہا ہوں سبھی لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ویکسین لگوانے سے کوئی نقصان نہیں ہے اسے ہم بیماری اسے لڑنے کی شمتہ پاتے ہیں سمبھل میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ تندرست رہیں اس سے پریلے کرنونا باعث کہ سمبھل میں بھی افثارات رہے لیکن خدا کا شکر ہے اتنے متاثر یہ اتنے افیکٹیٹ نہیں ہوئے جتنے دوسرے جرہا لوگ ہوئے اور آج بھی بہرحل مختلف کسی کی بیماریاں ہیں باہل سوارا چل نہیں ہیں تو بہرحل میں چاہتا ہوں کہ سمبھل جہاں پورا ہندوستان بچا رہے وہاں سمبھل بھی رہے سمبھل میں شانتی رہے سمبھل تک کے لوگ مرل تنجوستی کے اطواب سے اچھے رہے انہیں کوئی شکایت نہیں ہو اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے ویکسین وغیرہ لگوانے سے بیماریاں موسکرکن کی پھیل لائی ہے جس کے لیے دنیا نے ویکسین پر آئی ہے ہمارے اندوستان نے بھی ویکسین پر آئی ہے اس کو مہنپوری میں بلوک شکشک سنسادن کے اندب ہوگا پھارے سکول ریڈی میڈ کے لیے پرتیق ودیالے میں پرشکشن کے سماپن سماروں کا آئی جن کیا گیا ایک شکشک کو دیے جا رہا ہے دو دیوستی پرشکشن کے افسر پر نرین پال سنگ اوپر شکشہ ندیشک پراشاری جلا شکشہ وپرشکشن ستان پو گاؤو نے پرشکشن کے سماپن کے افسر پر کہا کہ پرشکشن کو اچھ دائد وہ بنتا ہے پرشکشن میں ماسٹر ٹرینرز دوارہ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے بچے کے پاس شت پرتیشت پہنچنا چاہیے یہ پرشکشن تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب ہم پرتیق گتیویدی کو سیکھ کر چاتروں کے بیچ جم جا کر بچوں کو سکھائیں گے ہم اپنے بچوں کا ودیالے میں کس پرکاس سے ٹھراب روک سکتے ہیں یہاں بھی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہیں اس کے لئے کھیل کھیل میں شکشاگتی ویڈیو کے ساتھ شکشن کار آوش ہے ہمارے بلوک سلطان گز میں دو دیو سی سکون لیڈی میں شکشن کار چل رہا ہے جس میں ہمارے بلوک سلطان گز کے ایک سو پچاسی ایسے شکشن دی جانی ہے ان کو تین بیسز میں یہ بلوک سلطان وہ یہاں پر تین دے رہے ہیں اور بہت اچھے سلطان چل رہے ہیں اور اس کا عدیش ہے کہ بچے ہمارے بدیالے میں کم رہے ہیں ان کے اچھے سا ان کی شکشا ہے اس کو ہمیں اچھے سی دینے کے لیے جو تیاری ہے ہماری اس کو کیسے مینٹین کریں گے اور سبی تیچرز سارمپور کے تھانہ سرساوہ پلس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جسے پلس نے دو شاتر واہن چورو کو گرفتار کر کے ان کی قبضے سے پندرہ چوری کی موٹر سائیکل برامت کی ہے ورش پلے صدق شک کے آدیش پر چلائی جا رہے واہن چورو کی دھر پکڑ بیان میں مخبر کی سوچ پر شیخ پورا جانے والے راستے سے دو شاتر واہن چورو کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کی بھی شکری ہمارے دوارہ گرفتار کی جائے گی ان کی گرفتار کل ایک بولٹ سے ہوئی جو کی چوری کی تھی اور ان کی نشان دہی پر چودہ ٹو ویلرز برامت ہوئے جس میں سے ساتھ کو ہم لوگوں نے کرٹ کر لیا ہے یہ تین راجیوں سے حریانہ اتراخند اور سہارنپور کے گاغل ہیڑی شیت میں بیوائیتہ کی سندگ پرستیوں میں موت ہو گئی جب کہ مرطق محلہ کے پریجنوں نے سسرال پکش پر ہتیا کا عروپ لگایا ہے اسی گھٹنا پر مرطقہ کے پریجنوں نے شکایت درج کرائی ہے وہ اس پورے ماملے پر پریجنوں نے تحریر دی ہے جس کے آدھار پر شف کو پوست مارٹم کے لئے بج واج مارٹم ریپورٹ کے بعد جو بھی تت سامنے آئیں گے اس کی مطابق آگے کی کاروائی کی جائے گی بیوائیتا ہے جس کی سندیق پریتیوم ڈیت ہوئی ہے گھر میں بیٹے بیٹے بیمار ہوئے تھی پریجنوں کرنا ہے اس کو تت کال اسپطال لے جائے گیا اور اسپطال میں اس کی دیت ہو گئی اس کے جو مائک مائک پچھ ہے اس کے دہج میتو کا عبیوگ درچ کرا ہے پتی پتی کے بھائی بھائی اور اس کے بہن بہنوئی کے خلاف پسٹ مارٹم ریپورٹ میں بیسرا سرچت کیا گیا ہے بیسرا کے پریڈرام کے باد اس میں دیکھا جائے بیواد یہ تھا پہلے دہج کا بیواد تھا اس کے باد نیا بیواد دن کے گھر میں تھا میری بہن کا لڑکا پیدا ہوا تھا آٹ مہین پہلے تو جو کمر ہے بہن کے ان کی بہن کے کوئی اولاد نہیں تھی تو یہ چاہتے تھے کہ میں اپنا لڑکا اپنی بہن کو دے دوں تو میری بہن اس کا پور جور ویرود کرتی تھی ہمیشہ سہی یہ ویرود بڑھ گیا تھا کافی دن سے تین چار دن سے زیادہ ہو گیا تھا یہ لوگ زیادہ پریشان کر رہے تھے اس نے کل صبح کسی اگیات نے میرے نام سے فرزی آئی ڈی بنا کر میرے ویقت دوارہ نہیں بنائی گئی ہے اس پرکرن کو گمبیر تا سے لیتے ہوئے پولی صدیق شک نے اپر پولی صدیق شک کے نیتت میں گھٹنا کو انعورن کرنے کے لیے ٹیم میں بنائی ہے آج شیط دکاری بھو گاؤ میں سائیبر سیل کی نیدیشن میں آروپی رام دھار نیواسی ببینا تھانا بچھوا مین پوری کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج سائیبر سیل مین پوری تھانا بچھوا نے بڑی سفلتہ حسن کی ہے ایک یوک جس کا نام راہل ہے یہ انسٹا گرام پہ ایک لڑکی کا فوٹو یوز کر کے فرجی آئی ڈی بنا لیا تھا اس پہ سلیل کمنٹ کرتا تھا جس سے کافی پریشان تھی انہوں گھر سے سکول گئی تین نام آلک چھاترائیں لاپتا ہو گئی تین نام آلک چھاتراؤں کے الگ الگ پریوار سے ہیں چھٹی ہونے کے کافی سمیں بیچ جانے کے بات جب چھاترائے گھر نہیں پہنچی تو بچیوں کے پتہ تلاش میں جڑ گئے لیکن بچیوں کا پتہ نہیں چلنے پر پریجن نے پولیس سے شکایت دج کر آئی اور اس ماملے کی کمان خود ایس پی نے سم بی سم نیتت میں لڑکیوں کی تلاش میں پولیس لگتار قوم بگ کر رہی ہے اور لکھین پڑ سے اس وقت کی بڑی قبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں تین نابالک چھاترہ لہ پتہ ہوئی ہیں گھر سے سکول کے لیے نکلی تھی چھاترہ جہاں تین نابالک چھاترہ کے لہ پتہ ہونے کی سوچنا ملی تین چھاترہ الگ الگ گھر سے ہیں ایک سوچنا چھاترہ پراؤ ہوئی کہ نگاسن چھترہ انترگرد ایک سکول کی کپشا نو کی تین چھاترہ یں گھر سے سوگر سکول کے لیے آئی تھی کینطو واپس اپنے گھر نہیں پہنچی اس سمبند میں سوشنگ دارہ میں چھترہ دیکاری نگاسن کے نیتیتو میں چار پر سٹیموں کتینوں چھتنائیں ایک ساتھ سکول سے نکلی ہیں اور بعد میں وہ کہیں چلی گئی ہے ڈھٹنا ستر کے آس پاس کے CCTV فوٹیج موبائل سرولیلنس اور ہیومن انٹیلیجنس کے جریے ہم اس ڈھٹنا کے سفل ناورن کے لیے پریاس کر رہے ہیں اور اس خبر پر زیادہ جانکاری ملحاشن کتوالی چھتی کا پورا مملا جہاں پر گاؤں سے تین چھاترہ جو چوبا اپنے گھر سے پڑ کتوالی چھتی ہونے کے بعد پاہم تک گھر پر نہیں ہوتی تو پریجنی دردر تلاس تلاس کافی تلاس کرنے کے باد پتا دی چلا کتوالی 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 تلاس تلاس جانے لیکن ابھی تک فلس چھوکن گھنٹہ دکیت ہو گیا ابھی تک تینوں چھاترہوں چھاترہ جو راپتہ ہیں ابھی تک ان کا کوئی شراغ نہیں لگا ہے فلس کی طرف سے کہنا ہے کہ تینوں چھاترہوں کی خلاف جاری ہے ہمارے ساتھ اس قبر پر جڑنے کے لئے آیودیا میں پنجاب نیشنل بینک ریجنل آفیس میں آفیسر رینگ کی لیڈی افسر شدہ گپتہ نے اپنے قرائے کی گھر میں فانسی لگا کر آتمتیا کر لیا ہے مرتک لیڈی افسر شدہ گپتہ نے مرنے سے پہلے ایک سوسائٹ نوٹ بھی لکھا تھا اس سوسائٹ نوٹ میں تین لوگوں کو اپنی آتمتیا کا ذمہ دھرائے ہیں ان سب میں ایک نام اتر پردیش ایس ایس ایف ہیڈ لکنو آئی پی ایس آشیش تیواری کا بھی ہے آئی پی ایس آشیش تیواری ایودیا جلے میں اس اس بی بھی رہ چکے ہیں لکنو کی رہنے والی پی این بی بینک کی مرتک لیڈی افسر شدہ گپتہ پاچ پرسوں سے ایودیا میں کاریت تھی سوسائٹ نوٹ میں آئی پی ایس آشیش تیواری کے ساتھ پولیس ویباک ایودیا میں کاریت آنیل راوت ویباک ایودیا گپتہ کا بھی نام لکھا ہے ماملہ کوتوالی نگر کے علیگر تھانا شید کا خواس پور کا ہے دیکھیں پولیس کو یہ جانکاری ملی کہ ایک مہیلہ جو ایک بینک میں ادھیکاری کے روپ میں کاریرت تھی وہ اپنا دروازہ نہیں کھول رہی راب جانکاری تھے پولیس کی موقع پہ پہنچی ان کے پریجن بھی آگئے پریجنوں کے پسٹیتی میں جب روشندان کو توڑ کے اس کی ویڈیوگرافی کراتے ہوئے جب اندر گئے اور دروازہ کھولا تو دوپٹے سے لٹکی ہوئی باڈی ملی باڈی کو میہم سنگت طریقے سے اس کو پنچیتنا مہور پوس ماتم کے لیے بھیجا جارہا ہے پوس ماتم ریپورٹ انس ساکشوں کے آدھار پر آگے کی ویڈی گھاروائی ہم لوگ آج سوئے جانکاری ملی کہ یہاں مکان مالک کے تھو کہ سائد لڑکی نے جو ہے اندر سے دروازہ نہیں کھول رہا ہے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ سائد فانسی لگا لی ہے ہم لوگ وہاں سے چلے لفنوں سے دو دھائیں گنتہ لگا ہوگا یہاں آکے لوکل پولیس آ چکی تھی اس کے بعد جب یہ سوسائیڈ نوٹ دیکھا گیا حالکہ جو دیکھا گیا تو اس نے فارسی ہی والا کوئی سسٹم نہیں دیکھ رہا ہے وہ اس کے پر دونوں موڑے ہوئے ہیں وہ کورسی پر بلکل بیٹھی ہوئے ہیں فاندہ کھالی اپڑ سے چھت زیادہ اونچی نہیں ہے جو کہا جا سکے اس میں تین نام آ رہے ہیں جو سوسائیڈ نوٹ پہ ہیں ایک گوپتہ ہے اور ایک آسیس تھیواری ہیں یہ سائیس پولیس دیپارٹمنٹ سے آتے ہیں اور ایک کوئی راوت ہے وہ بھی سائیس پولیس دیپارٹمنٹ اور اس کا برپزادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا راگوید ہمارے ساتھ پول لائن پر جھک کر چکے ہیں تو راگوید ابھی جس طریقے کی یہ سرنسیات دکھنے کو مل رہی ہے جس طریقے کی واردات ہے کیا پورا معاملہ ہے اس واردات کا جس پتہ پنجاب نیچنل بین کی ریجنل افسر تھے ہیں رینک لیڈی جو ہے اور اس کے بعد یہ اس کو کافی دنوں سے سیماسیو ازن میں رہی تھی اور اس کے پاس ایک سائیڈ نوڈ بھی ملایا ہے جس میں آئی پیس آسیس تھیواری اور آنیل راوت اور ایک انہی کے بینٹ کے لیے تنگچاری تھے انہی دوارہ انہوں نے کافی دنوں سے پریشانگ رہتی تھیں اور اس کے لیے آج جو ہے مقدمہ بھی درج ہوا ہے آسیس تھیواری کے خلاف اور بینٹ کنگچاری کے خلاف اور ایک لوگ کے خلاف اور ہوا ہے سین لوگ ہیں اس میں سامن اور سینوں لوگوں سے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں اگر اس طریقے کی معاملہ آ رہا ہے تو ایک آئی پیس رین کے ادھچاری کہ اگر اس میں نام آ رہا ہے تو یہ سب سے بڑی پولیس تھی کمی آ رہی ہے کمی آ رہی ہے یا ان تین لوگوں کو آریسٹ بھی کیا گیا ہے نہیں بلکل ابھی جس طریقے دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی سیول مقدمہ درج کر کے اور پولیس جانچ میں جو کی ہے اور جانچ کرنے کے بعد یہاں سے کپتان کا کہنا ہے اسسٹی کا کہنا ہے کہ مقدمہ پنجی کریس ہونے کے بعد اب ان کے اوپر کاروائی کی جائے گی کیا اس سوسائی ٹونٹ میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ آکھے کن کارنوں کے چلتے اس مہیلا نے خودکشی کرنے کی ایسا ایک بڑا قدم اٹھایا ہے بلکل سرطہ آپ کو بتا دیں کہ سوسائی ٹونٹ میں ایک خالی اتنا ہی لکھا گیا تھا ان لوگوں کا نام درسایا گیا تھا اور اس کے بعد محانسک تناؤ اور دکھایا گیا تھا کہ ان لوگوں کے دارہ مجھے ٹاوٹر کیا جا رہا ہے اور سبجیکٹ بھی نہیں تھا کہ ان کے دوارہ تناؤ کی ہو رہی تھی شکریہ راگویند ہمارے ساتھ اس قبر پر جھڑنے کے لئے ان لوگ سے اب دو درشن ٹاور کو نہیں ملے گا سکنل آت سے سکنل کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دو سو تیس میٹر اوچھے ٹاور کی ان لوگ رائیبری لی ہر دوئی کانپور تک فریکوینسی تھی دو درشن ماہ نے دیشہ لے کے آدیشہ پر ٹاور بند کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ ہی جلے میں تینات کرمچاریوں کو دوسری جہر نیوکتی دی جائے گی اوناو کے اکرم پور سے 12 جنوری 1989 بنا دو دشن کا ٹاور خبر اوناو سے ہے جہاں دو درشن ٹاور کو نہیں ملے گا آپ سکنل جس کے چلتے وہاں کے مہا ندیشہ لے نے دیا ہے اس چیز اس کا آدیش انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان جگوں پر کاریت جتے بھی لوگ ہیں ان کو دوسری جگہ شفٹ کیا جائے گا بولن شہر میں اپیال اپولو کمپنی میں آگ لگنے سے ہڑکم مجھ گیا موقع پر سکندر آباد کھرجا اور بلن شہر کے دم کل کی گاڑیا پہنچی کمپنی کرمچاری اور فائر بیگریڈ نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا اس پورے معاملے میں راحت کی بات کر رہی ہیں کسی کے حطاحت ہونے کی اور بڑے نقصان کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے ادھر پدیش کی اب تک کی خبروں میں فلال بس اتنا ہے اور دیش جنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے موسیقی